موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں گرین پاستہ جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے پاستہ ایک پوہے ہمارے پاس آدھی شملا میرچ تھوڑے سے دھنیا کے پتے ہیں تھوڑا سا پودینہ ہے اور ایک مٹی پالک ہے اس کو گلینڈر میں بیچ کر گرینڈ کریں گے اور ایک چمچ لسن ہے اس میں ادرگ نہیں ہے چار چمچ کیچپ ہے ایک درمیانی پیاز ہے اور ہزبے ضرورت تھیل ڈالیں گے اور باقی کے چیزیں جو ڈالوں گی تو جب بتا دوں گی تو پہلے ہم پاستہ بوائل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی میں نے رکھ دیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا دھیل ڈال دوں گی اور تھوڑا سا نمک تاکہ ہمارا پاستہ چھپ کے نہیں کیونکہ مسالوں کے پیکٹ میں نمک پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے تو اس لئے نمک کم ہی ڈالیں گے پانی ہمارا اُبال چکا ہے تقریباً پاستہ چھے سے ساکھ لیڑا تک اُبلے گا پھر آپ کو دکھاتی ہوں بلینڈر میں میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دوں گی اور ایک ہاری میرسی بھی ڈال دوں گی میں یہ ڈالنا بھول گئی تھی پھر میں اس کو بلینڈ کر لوں گی ساڈ لینٹ ہو چکے ہیں ہمارا پاستہ پک چکا ہے پہم میں اس کو نکال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھڑائی رگلی میں نے حضبے ضرورت تیل ڈال دیں گے تقریباً دو چمچھ تھیل ہے پیاس ڈال دیں گے تین منٹ تک فرائی کریں گے تین منٹ ہو چکے ہیں لسن ڈال دیں گے پیاس کو گولڈن نہیں کریں گے پوتے کریں گے نرم سے ہو جائے پیاس ہمارا فرائی ہو چکا ہے اس میں اب ہم گھرا مسالہ ڈال دیں گے اچھے سے پکا لیں گے اس کو پانچ سے چھ منٹ تک چھے سے سات منٹ تک ہو چکے ہیں اب میں اس میں مسالہ ڈال دوں گی مسالہ میں نے لیا ہے شان والوں کا لگن آپ کسی بھی برانکہ لے سکتے ہیں ڈر چمچھ ہے اچار گوش مسالہ ہی اس تر ہی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اچھی طرح فرائی کر لیں گے مسالہ ہمارا اچھی طرح بھوئی چکا ہے یہ تیل چھوڑنے لگا ہے تو اب ہم اس میں پاسٹر ڈال دیں گے اچھے سے ملا رہیں گے دو چمچھ ہم اس میں فریش ملا ہی ڈال دیں گے گھر کی اس سے اس کا ذائقہ اور بھی بہت اچھا ہوگا نمک تھوڑا سا کمتا میں نے تھوڑا سا اوڈ ڈال دیا ہے کی lureش ڈال دیں گے گھر ڈال دیں گے جیچ اپ ڈال دیں گے دو منٹ تک فرائی کریں گے لیجئے جناب بہت ہی مزیدار گرین پاسٹا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈشاور کرتے ہیں لیجئے جناب بہت ہی مزیدار گرین پاسٹا تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو آپ لوگ ضرور ضرور مجھے فیڈ بیک دے اور آپ سب بہن بائیوں سے درخواست ہے کہ پلیز پلیز مجھے سپورٹ کریں مجھے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور آپ سب میرا چینل سبسکرائب کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھیں جزاک اللہ خیر